ان کی بیتھا سنانے میں یہ آدم ہتیا کرنے کو مضبور ہو رہے ہیں یہ کانگریس سرکار کہاں سو رہی ہے ہمارے ہی جوتا اور ہمارا ہی سر جو ہمارے بیدائی کے بہاں کے بیدان سبب نہیں بیٹھے تھے ہم دیوسروں کو نہیں دوست دیں گے دوسرے بیدائی کو ہم بعد میں پوچھیں گے پہلے اپنوں کو ننگا کریں گے یہ ہمیں چیلنس کرتے ہیں ان نمائندوں کو میری آواز ان تک پہنچنی چاہیے کہ آپ ہوش میں آؤ نہیں تو آپ کا چلنا پھر نہ بند کر دیں گے ہم اور ہم آپ کا راستہ روکیں گے آپ کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا ہوش میں آ جاؤ ہمارچل ویدھان سببہ کے شیط کالین ستر کے آخری دن زوراور سٹیڈیم میں آل انڈیا امبیٹ کر مہا سببہ و بھیم آرمی کے بینر تلے زوراور سٹیڈیم پہنچے لوگ ون مطر بھرتیوں میں روستر لاغو کرنے کی مانگ اٹھاتے دیکھے یہ سب ہی ون مطر بھرتیوں میں ریزرویشن نہ ملنے پر بھڑکے ہوئے ہیں دیکھو انہوں نے روستر اپنا نوٹیفیکیشن جاری کری بن مطر کی اس میں دو جار ایک سٹھ بکینسی نکالی میں بہت 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 آئی دیتا ہوں کانگریس سرکار کو کہ بہت اچھا کاریاں کی ہے کانگریس سرکار نے کہ اپنے نکالی نوٹیفیکیشن نکالی روزگار نکالا بچوں کو روزگار میں لگا ہم بہت خوش ہوئے لیکن اس میں جو ہمارے بن راکھا تھے جن کو دو جار دس گیارہ میں بیجے پی کی سرکار نے نکالا تھا ٹھیک ہے اب جنوں نے جندگی کے تیس تیس چالیس چالیس برس جو ہیں وہ سرکار کو دیئے سائی دیئے انہوں کو کچھ محابضہ ملتا ہوگا جن کا ہائی کورٹ میں تیرہ چودہ سالوں سے کیس چل رہا ہے کیا سرکار شکھو سرکار کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے پتا تھا نا ان کو پھر بھی انہوں نے اس میں ان کو پراتھ بکتہ نہیں دی کیوں نہیں دی ان کو کیوں درگنار کیا گیا میں خالی ڈیا میڈ کرما سب ہے ریپریجنٹی وہ تو ہمارے پاس اتنی شکایتیں آتی ہیں یہاں تک ہی بند راکھے یہاں تک ہی بول دیتے ہیں ہمارا گلہ بند ہو رہا رکھ جاتا ہے ان کی بیتہ سنانے میں یہ آدم ہتیا کرنے کو مضبور ہو رہے ہیں یہ کاؤنگریس سرکار کہاں سو رہی ہے ہمارا ہی جوتا اور ہمارا ہی صرف ہم ہی لوگ سرکار چنکے بھیجتے اور وہ سرکار جا کے جب اس سطح میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا ہی حنان کرتی ہے ہمارا ہی جنتہ کا حنان کرتی ہے جو بند راکھوں کو بہت دار کنار کیا گیا وہاں پر ان کو پراتھ مکتہ نہیں دی گئی نمبر دو جب روشٹر راہو بہاں نوٹیفکیشن جاری کی گئی بہا پر ایسی کو دو نمبر دیئے گے ایسی کو دو نمبر دیئے گے کیوں وہ کس لیے دیئے گے کیا سمبیدان میں ایسا پرافدان لکھا ہوا سمبیدان میں ہمارے مکھے منطر مان نے مکھے منطری سے ہم پوچھنا چاہتے ان سے بات کریں گے مہدے ہمیں وہ ایکٹ بتائی ہے جہاں پر سمبیدان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دو نمبر ملے گے آج تو ہمارے صرف پدہ دکاری آئے ہوئے ہیں سٹیٹ کے آنے والے سمیں میں اس سے بھی بڑا حضوم کٹھا ہوگا اور ان کو سڑکوں پر چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا اور جو ایسی کومنیٹی کے جو سپیسل ہی بات کروں گا میں جو ہمارے ریزرب کو ٹیک ہے جو آرکشن کی بطولت جو بیدان سوا سے چن کر گئے ہوئے ہیں نمائندے ان نمائندوں کو میری آواز ان تک پہنچنی چاہیے کہ آپ ہوش میں آؤ نہیں تو آپ کا چلنا پھرنا بند کر دے گے ہم اور ہم آپ کا راستہ روکیں گے آپ کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا ہوش میں آ جاؤ آپ کو ہم نے چن کر سرکار میں اس کر کے نہیں بھیجاؤ بیدان سوا میں کہ آپ جب ہمارے گلے پر چھوڑی چل رہی ہے اور وہاں پر تالیاں بجا رہے ہیں آپ نے کیسے سمرتن دے دیا جو ہمارے بیدائی کے وہاں کیا بیدان سوا ہم نہیں بیٹھے تھے ہم دیوسروں کو نہیں دوست دیں گے دوسرے بیدائی کو ہم بعد میں پوچھیں کہ پہلے اپنوں کو ننگا کریں گے یہ ہم چیلنج کرتے ہیں ماشر سرکار کو جو ہمارے نمائندے ہیں وہ جو ہمارے نمائندے ہیں چاہے بی جے بی کے کیوں نہیں ہم ان کو بھی ننگا کریں کیونکہ ان کو ہمارے لوگوں نے بسواس کر کے چن کے بیدان سوا بیجا ہوا ہے تاکہ ہمارے آدھکاروں کی بات آئے وہ ہمارے آدھکاروں کی بات رکھیں وہاں پر کیوں نہیں انہوں نے روشٹر کی بات کریں دو نمبر کس حق سے آپ نے دو نمبر دیا ہمیں بتا ہمیں نے چاہیے دو نمبر آپ کے محلہ آدھکش شریمتی روپریکھا جی آئی ہے ہمارے بہن کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گی پورے مسئلے کو لے کر دیں نمشکار جی میں روپریکھا جھلا پریشت سولہ بیدان سوا سے اور آل اینڈیا مبیٹ کر مہا سوا کی محلہ بین کی پریزیڈنٹ ہوں تو جس طرح سے آپ نے سنا ابھی روید علیت بھائی نے کہا جو ہمارے سیتا رام بھائی پردیس سچیب نے کہا تو we are totally not satisfied with this recruitment आप जैसे जानते हैं कि बाबा साहब ने जब संभीदान बनाया था तो तब से लेके आज तक इस तरह का कभी भी सीन देखने को नहीं मिला है कि बिल्कुल भी अंदेखी की गई हो यह फर्स टाइम जब से कॉंग्रेस की सरकार बनी है जिस तरह से अभी हमारे भाई ने भी कहा वो हम सबने मिलके बनाई थी सरकार बहुत उमीदों के साथ बनाई हुई थी लेकिन जिस तरह से आपने देखा इन्होंने हमें चुप करा दिया कि दो मार्क्स दिये जाएंगे स्टेट के डिस्टिक के बहुत कुछ भी नहीं है थोड़े से मेन मेन लोग आए है अगर अभी भी हमारी इन्होंने बात को नहीं माना क्योंकि इन्होंने ये हमने पूरे स्टेक में डिस्टिक वाइज और डिसी के मार्दम से ग्यापनिंग को दिये हुए थे मुख्य मंत्री जी को कि इन भरती को रोका जाए और इसमें जो रिजर्वेशन के रोष्टर को लागू किया जाए जितनी पोस्टे उनके अकोर्डिंग हमें रिजर्वेशन की पोस्टे दी जाए लेकिन इन्होंने नहीं सुनी अभी ये बोलते हैं कहीं न कहीं कि जाती बात तो है नी जाती बात खत्म है ये वही देशे जहां पे चे गोल्ड मैडल जीतने वाली हिमा दास को ना पूचके पीबी संधूत जिसने एक गोल्ड मैडल जीता था उसे आज पदम भूशन अवाड मिल रहा है